اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ سب ٹھیک تھا کہ یہاں آیا چی صبح کا ٹرین لاشتے کا اور میرے بچوں کے ریزلڈ کا کل ریزلڈ آگیا میرے بچوں کا میرے بچوں کا ریزلڈ آیا ہے بہت زیادہ اچھا جس کی امید بھی نہیں تھی تو یہاں پہ میں روگنی بنا رہی ہوں رافیہ کے لیے روگنی میں نے تر لیے رافیہ کے لیے بہت متشا شامیر کھائے گا رس کیونکہ جب ملائی اچھی آتی ہے تو شامیر کھاتا ہے رس کیونکہ اس کو رس پور اچھے لگتے ہیں وہ بھی گھر کی ملائی ہو تو تو بس آملیٹ سیمپل سا پیاس ڈال کے میرے بھی آ دیا کنسے دنیاں اور مرچیں وغیرہ سب فتم ہوئی ہیں ابھی سب کچھ لا کے اور آج کی ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے کیونکہ ایک کمرز میں کسی نے مجھے کہا تھا کہ اچھی کن بہت مہنگی ہوگی ہے تو وہ خرید نہیں سکتے تو آج میں آپ کو رول وغیرہ برحانہ بتاؤں گی جو آلو کے اور سبزی کے اور کیمے کے ہوں گے جو وہ چیز ہیں تو آپ کے فورڈ میں ہیں کہ وہ آپ لوگ لے سکتے ہیں اب یہاں پہ جیسے میں نے ناشتہ وغیرہ کر لیا تھا تو یہ میں نے آدھا کلو کیمہ لیا ہے اس کو باریک پسوا لیا ہے تو یہ آدھا کلو کیمہ جو ہے وہ ساڑھے چار سو روپے کا ہے تو یہ تو بندہ لے سکتا ہے کچھ تو تھوڑی محنت کر سکتے ہیں رمضان میں اتنا تو ہوئی جاتا ہے تو یہ اب اس کو کھلی ہم نے لسہ نظرک میں اچھی طریقے سے پانی ڈالے بغیر اس کو بننا ہے اچھے طریقے سے اس کا پانی بالکل خوشک ہو جائے گا تو اس میں کالی مرچیں نمک اور درہ مرچ ہرہ دنیا ہری مرچیں پیاز سب مکس کر دوں گی اور گوبی ڈال دوں گی تو ہرہ پیاز اور گوبی ڈالنے سے یہ ہوگا کہ ہمارا بیٹر جو ہے وہ زیادہ سرہ بن جائے گا اور ہمارے ڈیر سرے سموسی اور رول بن جائیں گے جو آپ کی بجڑ میں بھن سکتے ہیں اب یہاں پہ جیسے کہ میں نے یہ بلکل دیکھیں خوشک کر لیا بلکل برون ہو گیا تو اس کے بیج میں جنسا ہے ہم نے آدھا پیاز ڈالنا ہے بہت نہیں آدھا پیاز ڈالیں گے چورس کٹا ہوا اس طریقے سے اور ساتھ میں اس میں تھوڑا سا جب یہ نرم ہو جائے گا تو پھر اس میں گوبی ڈال دوں گی میں میں ساتھ اس میں مسالے آپ خود پا دوں گی صرف اس میں میں تین مسالے ڈالوں گی کٹی بھی میرچ کالی میرچ اور نمک بس یہ ڈالوں گی کوئی اتنے سپائس نہیں ڈالتی اور کوئی اتنے خجرے نہیں بتاتی بس یہ ہے اور اس میں آپ ذرا سے اس کو سوٹے کر کے گوبی ڈال دیتے ہیں اس کے بیٹھ میں یہ دیکھیں یہ اب میرا جو ہے مسالہ اچھی طرح سے ہو گیا اور پیاز جو ہے وہ منہ نے ہلکا سا نرم کرنا یہ ہو گیا اور آدھی سے بھی تھوڑی گوبی یعنی کہ پھول گوبی نہیں ہے چھوٹے والا پھول ہے آدھی گوبی کا اور ابھی جو اس سے سموسے بنیں گے وہ سارے میں آپ کو اسلام کی سکتیں سموسے بنیں گے اس طرح سے آپ اس کو رمضان میں بنا کر رکھیں اور جو سموسوں کی پٹیاں ہیں وہ میں جہاں سے بنتی ہیں میں اسے لے کے آتی ہوں کشمیری بزار سے تین سو کی ملتی ہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں وہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں بھار کے بس اس کو اب ہم ٹنڈا کر لیں گے یہاں پہ میں نے چکن سموسے جو ان سے ہیں کیمیا کے سموسے اور چکن کے سموسے جو بنا لی ہیں تو اور یہاں پہ میرے پاس جو کیمیا والا بیٹر تھا اس کے سموسے ہم اس طرح بنا رہے ہیں تو میں کافی دیر سے رول اور سموسے بنا رہی تھی اور باقی چیزیں اور گھر کا کام بھی تھا پولر کا بھی تھا تو وہ میں مشکل سے کرتے کرتے تو بیچ میں امی اور میری پتیدی آگی تھی تو دونوں نے کہا اللہ میں بنا دیتی ہوں تو دونوں نے مجھے شکر ہے جلدی سے اتنے بنا دی ہے تو یہ میرا کام آسان ہو گیا سارا دن لگا کے یہ ویڈیو بنانا بہت مشکل ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ کام کرنا تو آپ نے اگر تک ابھی تک میرے ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کرا تو پلیس میری ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں اب یہاں پہ جو ان سے میں نے جس میں کیمہ بنائی تو اس میں میں نے یہاں سبزیاں لے لی ہیں اور سبزیوں میں میں نے یہاں پہ بند کو بھی لے لی ہے جو بند کو بھی خالی وہ بھی میں نے چولا نجلایا ہے چولا بند ہے اور دو گاجرے لے لی ہیں اور ایک شملہ مرچ لے لی ہے یہ چیزیں جو آپ کی وہ سور پہ میں بہت آرام سے آ جائیں گی اور ابھی میں نے چولا نجلایا ہے تو گھر کے مسالوں میں صرف نمک ہے یہاں پہ ہم اس میں نمک ڈال دیں گے اور کالی مرچے اگر آپ کے گرم سالے میں ہیں تو آپ وہ کھوٹ کے ڈال دیں۔ یہ پر گرم سالے میں. کھوٹ کریں ایک چمج ڈالیں اور ایک چمج کھوٹی بھی مرچے میں نے ڈال دیں. چینہ ٹالڈ کو ہے یہ لوگ اگر آپ نے اس میں چھکن ڈالنی ہے تو آپ ڈال دے کر نہیں ڈالنی ہے جنہوں نے کہا کہ مہنگائی ہے تو چھکن نہیں کرید سکتے تو اس طرف آپ نے اسی کو فرائی کرنا ہے میرے پاس چھکن رکھی بھی ہے تو میں اس میں تھوڑی سی چھکن ڈال دوں گی اتنی سی میں نے چھکن ڈالنی ہے اور اس کو اچھی طریق سے میکس کر لوں گی اور اس کو پورا نہیں پکانا سبزی کو ہم نے پرنچ جیسے ہوتا ہے نا اسی طرح رہنے دینا ہے بس اس طریقے سے اس کو میں اچھی طریقے سے میکس کر لوں گی اور میکس کر کے نکال لوں گی اور یہاں پہ بھی رول جو ہے وہ میں نے بھر کے اسی طرح شاپر میں رکھتی تھے گر آپ پہ بس زب لک بیگ نہیں ہے تو آپ سمپل شاپر میں بھی اس کو رول کر کے رکھ سکتے ہیں دیکھیں میں نے اس طرح شاپر میں کر کے اس کو بند کر دیئے اور آدھے جو ہیں وہ زب لک بیگ میں رال دیئے تو اس طرح سے جو چیزیں آپ کے پاس ہیں آپ اس میں بنا کے اس کو رکھ سکتے ہیں تو میں نے جس طرح کے یہ سبزیاں بھی ساری کریمی ہیں کرے لے تھے میرے پاس ہمیں نے کرے لے لے کے ان کو کٹ کر کے ان کو نمک پہر لگا کے دھو دھا کے اس طرح شاپر میں کر دیئے اور تین حصے بنا لوں گی اس کے جب ہم نے کیمے میں بنانے ہوئے کسی چیز میں بنانے ہوئے تو ان کو ڈال کے پکا لیں گے تو رمضان میں آپ کے لئے سب سے زیادہ سولت یہ ہوتی ہے کہ جو چیز تیار پڑی ہے اس کو جلدی سے نکالا اور بنا لیا اور یہاں پہ میرے پاس قدو ہیں میں نے قدووں کو بھی چھل کے اس کے پیکٹ بنا کے اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اس کے فریزر کر لیں یہ بھی بہت آسانی ہے اور لیمن جو ہے وہ آستے آستے اتنے مہنگے ہوتے جائیں گے تو اسی طریقے سے میں نے ان کے کیوب بنا بنا کے پیکٹ کر کے ان کو فریزر کر دیا ہے ایک کیوب نکالا اور تین گلاس شکنجی کے لئے یہ ہو جائیں گے اور جیسے کہ لوویا ہے یہ بھی میں نے اس طرح فریز کر دیا ہے موسیقی